بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان علی ویلکم ٹرمائی چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ایک سوال پوچھا گیا ہے اسلام علیکم جناب آپ سے پروپٹی ٹیکس کے بارے میں دریافت کرنا ہے کہ یہ جو پروپٹی ٹیکس والے سرکاری اہلکاران لوگوں کو پروپٹی ٹیکس ٹیکس میں چھوٹ دے دیتے ہیں جو ان کو رشوہ دیتے ہیں اور جو نہیں دیتے ان سے ہر حال میں پورا ٹیکس وصول کیا جاتا ہے چنانچہ ان کو لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے چاروں نہ چار رشوت دیتے ہیں ان کا کیا علاج ہے برائی مہربان نے اس جواب کو اس کا جواب انایت فرمایا یا اس پر ایک ویڈیو بنا دیں لیز یہ بھی بتا دیں کہ اگر ایک پروپٹی کے کئی وارث ہوں تو مجموعی پروپٹی پر ٹیکس آئید ہوگا یا الگ الگ اس صورت میں پروپٹی ٹیکس کی چھوٹ ہوگی تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ویڈا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کلر کا سبسکائب کا بٹن آ رہا گا اس کے پر کلک کر کے سبسکائب کر لیچے گا اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو آئے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں دیکھیں اس ویڈیو کے اندر ہم جن ٹاپکس کو کلیر کریں گے اس میں وہ کون سی پروپٹیز ہیں جو کہ مستثنہ ہیں ٹیکس پروپٹی ٹیکس ہے اس کے علاوہ کون پروپٹیز کے اوپر ٹیکس لگتا ہے کتنی ایریے کی پروپٹی ہو ان کے اوپر ٹیکس لگتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی پروپٹی ہے اس کے حوالے سے کوئی ٹیکس غلط آپ کو آ گیا ہے تو اس کے علاوہ اگر کوئی پروپٹی ہے وراثت کے اندر جس طرح سے آپ نے کیا کہ کیا سیپریٹلی طور پر ٹیکس آئے گا یا نہیں آئے گا تو اس کا کیا سٹیٹس ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اہلکار ہے کیا وہ اٹسیلف کسی کو ٹیکس میں رلیف دے سکتے ہیں یا نہیں تو تمام ان ٹاپک کو ہم آج ویڈیو کے اندر کمپلیٹ کریں گے دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی پروپٹیز ہیں ان کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ پروپٹیز ہیں جن کو اکسپشن دی گئی ہیں جو کہ مستثنہ ہیں ٹیکسیں انہیں ورث میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ کونسی ایسی پروپٹیز ہیں جن کے اوپر ٹیکس اپلائیڈ نہیں ہوتا ہے تو کوئی بھی ایسی پروپٹی یا لیند جو کہ فیڈرال گورنمنٹ کی ملکیت ہے ان کے اوپر ٹیکس ہے وہ اپلائیڈ نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ ایسی تمام پرپرٹیز جو کہ آنرشپ ہے پنجاب گورنمنٹ کی ان کے اوپر بھی جو ٹیکس ہیں وہ امپوس نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ تھرلٹی کوئی بھی ایسی بیلڈنگ یا ویلیو جن کی قیمت جو ہے وہ یہ لی طور پر جو ہے وہ ترتالی سو بیس رو پیسے اکسیٹ نہ کر رہی ہو اس سے زیادہ نہ ہو رہی ہو اس کے علاوہ اگر کوئی ریزیڈنشل کوئی پرپرٹی ہے تو ان کی جو پرپرٹی کی ویلیو ہے ایرلی وہ چونسٹر سو آٹھ روپے سے زیادہ جو ہے وہ اکسٹینڈ نہ کر رہی ہو اس کے علاوہ تمام ایسی پرپرٹیز ایسی بیلڈنگ جو کہ ایڈوکیشن پرپرس کے لیے یوز کی جاتی ہیں سکول ہے اس کے علاوہ بانڈرنگ ہاؤس ہے اس کے علاوہ کوئی بھی پرپرٹی جو آنرشپ آف تی گورنمنٹ ہے ان کے اوپر ٹیکس اپلائی نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ تمام پرپرٹیز جو کہ پبلک پارکز ہیں پلی گراؤنڈ ہیں لائبریڈیز ہیں ان کے اوپر بھی جو ٹیکس ہے وہ ایمپوز نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی بیلڈنگ جو عبادتگاہ کے طور پر یوز کی جاتی ہے یا پبلک چیرٹی کے لیے جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے یا کوئی بھی مسجد ہے ٹیمپل ہے چرچ ہے ان کے اوپر اس کے اوپر کوئی بھی ٹیکس جو ہے وہ ایمپوز نہیں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی ہوسپیٹل ہیں ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا ہے اس کے علاوہ کوئی ڈسپینسری ہیں ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا ہے اس کے علاوہ کوئی ڈرنکنگ وارٹر ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس نہیں لگتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی بیلڈنگ سے ہیں جہاں پر جانوروں کی کیر کے لیے ان کو یوز کیا جاتا ہے ایزا ہوسپیٹل یا ایزا ٹریٹمنٹ کے طور پر ان کے لیے ٹیکس جو ہے وہ امپوس نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی برننگ پلیس ہے جساں سے جو نان مسلمز ہے اگر وہ ایسی پلیس ہے جہاں پر اپنے کوئی بھی میت وغیرہ ان کو جو ہے وہ برن کرتے ہیں تو ان کے اوپر ٹیکس پلیس نہیں ہوتا ہے اسی طرح کوئی پلیس ہیں جو کہ قبرستان کے طور پر موجود ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹیکس امپوس نہیں ہوتا ہے لیکن اگر وہ تمام جو پراپٹیز ہیں کوئی سکول ہے کوئی ہوسپیٹل ہے اس کو یوز کیا جا رہا ہے ایزا بزنس کے لیے یا ٹریڈ کے لیے تو اس کے اوپر جہاں وہ ٹیکس امپوس ہوگا اور اسی طرح سے کوئی بھی رینٹ جو کسی بھی اگر کوئی فارض محجد ہے محجد کے بھی ہم دیکھ نیا کہ بہت ساری دکانے ہوتی ہیں جو کہ رینٹ کے اوپر دی ہوتی ہیں یا کوئی بھی ایسی جتنی بھی اوپر چیزیں بتائیں گئی ہیں ان کے ذخ pedagog سے ہوسپیٹل ہیں ان کی دکانے ہیں مساجد کی دکانے ہیں اگر وہ دکانے لینٹ کے اوپر دی ہوئی ہیں اور ان لینٹ کے جو اماؤنٹ ہے وہ حاصل ہوتی ہے وہ کسی charity کے لیے यوز نہیں کی جاتی یا کسی religion p 친구 Duty creamís вместе team to queen بھی ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹیکس ایمپوس ہوگا لیکن اگر اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کسی ر去了 dessus کے لیے ایا unlimited charity کے لیے use کی جا رہی ہے تو پھر اس کے اوپر tax impose نہیں ہوگا اس کے علاوہ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی کوئی بھی ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں کون سی properties ہیں جن کے اوپر tax impose ہوتا ہے اگر کوئی government property ہے جو کہ کوئی servant ہے ان کی scheme کے لیے ان کی رہائش کے لیے کوئی scheme start کی گئی ہے کوئی area کوئی colony موجود ہے یا کوئی مکانات موجود ہیں جو کہ government servant ہیں ان کو سیئے گئے ہیں اور ان کا کوئی بھی ایسا مکان ہے کوئی بھی house ہے جس کا area ایک کنال سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر tax impose ہوگا اس سے کم کے اوپر tax impose نہیں ہوگا اسی طرح سے جو privately لوگ موجود ہیں جتنے بھی مکانات ہیں اگر ان کا area وہ 5 ملے سے زیادہ ہے تو ان کے اوپر tax impose نہیں ہوگا اسی طرح سے اگر کوئی property ہے چاہے 10 ملے کا plant ہے اس کو through وراست کے اوپر یا دو تین بھائی رہنے انہوں نے separately طور پر gate لگا لیے ہیں ان کے اندر چاہ دیواری کے لیے ہیں ان کے درمیان divide ہو چکی ہے property تو پھر اس کے اوپر impose اگر تو 5 ملے سے کم ہے تو پھر اس کے اوپر tax impose نہیں ہوگا لیکن اگر چاہے اس کے اندر 5 families رہے رہی ہیں مکان ایک ہے gate ایک ہے تمام چیزیں ایک house کے اوپر consider کی جا رہی ہیں تو اس کے اوپر پھر tax impose ہوگا اس کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص ہے وہ کوئی بھی property ہے اس کے اوپر کوئی tax آپ کو آیا ہے آپ کو کوئی بھی disputed ہے وہ آپ کو اس کے اوپر اعتراض ہے آپ کا سمجھ کے ہیں کہ یہ tax آپ کو غلط آیا تو اس کے آپ خلاف وہ آپ appeal دائر کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے میں یہاں پر آپ کے سوال سے مطلقہ بتاتا چلوں کہ کسی بھی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی property tax اس کو معاف کر دے یا اس کو چھوڑ دے جو property tax سرکاری طور پر لگا ہے ان کو جو ہے وہ ہر حال میں اس کو پے کرنا پڑے گا اگر کوئی property کوئی بھی ملازم ہے سرونٹ ہے میک میں کا وہ illegalی طور پر جو ہے وہ کوئی پیسے لے کر رشوت لے کر اگر کوئی property کو مستثنہ کر رہا ہے یا اس کو چھوڑ رہا ہے تو وہ ultimately جو ہے پھر بھی tax pay کرنا آپ کو پڑھ جائے گا آپ اس ملازم کے اگے جو ہے وہ کاروائی کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی اگر کوئی corruption کرتا ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ بہت جلد میں ویڈیو ایکس کے اوپر بناوں گا corruption کے حوالے سے کہ اگر کوئی بھی ملازم ہے فیڈرل گورنمنٹ کسی ادارے کا ہے یا پروینس کوئی بھی ہے صوبہ ہے اس کے کسی ادارے کا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کاروائی کا کیا طریقہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ بہت جلد میں سیپیڈ ویڈیو بنا دوں گا اب آ جاتے ہم اپیل کے اوپر سب سے پہلے میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح سے انہوں نے ایک سوال میں پوچھے کہ اگر کوئی بھی بندہ ہے وراست ہو چکی ہے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو جو ٹیکس ہے وہ تمام کے اندر جو ہے وہ برابر ایکولی طور پر ڈیوائیڈ ہو گئی یا اس کا کیا ہے دیکھیں اگر تو کہ property ہے اس کی وراست ہو چکی ہے جتنے بھی اس کے بندے کے اونر ہے اگر تو ان کے اندر separately طور پر رہ رہے ہیں جس طرح سے میں نے بتایا کہ اگر فارغی زمتی دس ملے کا مکان ہے تین بھائی ہیں اور ان کے اندر رہاں کوئی separation ہو چکی ہے اس کے اندر انہوں نے کوئی دیوار کر لی ہے separate gates ہیں اور وہ رقبہ پانچ ملے سے کم ہے تو اس کے اوپر ٹیکس ایمپوز نہیں ہوگا لیکن اگر وہ تمام ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور ایک ہی اس کا gate ہے اس کے اندر بے شک وہ اندر ایک separate طور پر رہے ہیں لیکن وہ ایک ہی گھر consider کیا جائے گا اور اگر اس کا رقبہ پانچ ملے سے زیادہ تو اس کے اوپر بھی ٹیکس جو ہے وہ امپوز ہوگا اب وہ جتنے اندر اس کے اندر families رہ رہی ہیں وہ اپنے حصے کے مطابق جو ہے وہ property کا جو ٹیکس ہے اس کو divide کر کے جو ہے وہ پیک کر سکتے ہیں اگر وہ ایک پرسن کرنا چاہے تو وہ ان کی خود کی understanding ہو سکتی ہے اب یہاں پر آ جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اس کو کوئی بھی ٹیکس بھیجا گیا ہے لیکن وہ ٹیکس جو بھیجا گیا ہے وہ illegal ہے اس کے اندر آپ کو اس چیز کے اوپے objection ہے کہ آپ کو ٹیکس جو ہے وہ غلط بھیجا گیا ہے اور ٹیکس اتنا نہیں بنتا ہے تو اس کے اوپر یہاں کوئی بھی غلط ٹیکس آپ کو بھیج دیا گیا آپ کے پر ٹیکس نہیں لگتا تھا آپ کو ٹیکس بھیج دیا گیا آپ ایک مکان ہے اپنی خود کی ملکیت کے اندر رہ رہے ہیں لیکن اس کو ایزا کمرشل کے طور پر ایزا رنٹ کے طور پر انہوں نے آپ کو غلط ٹیکس بھیج دیا ہے تو اس کے پاس آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ جب آپ کو نوٹس رسیب ہو تو آپ 30 days کے اندر اندر جو ہے وہ اس کے خلاف departmental طور پر جو ہے وہ اس کے خلاف اپیر فائل کریں اس کے لیے جو ہے وہ آپ 30 days کے اندر جو ہے collector of the district جو ہے اس کو آپ application move کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسا کوئی بھی officer جس کو government نے اپنے کسی notification کے ذریعے جو ہے وہ nominate کیا ہو کہ وہ اس اپیلوں کے فیصلوں کو سن سکتا ہے ان کے cases کو سن سکتا ہے آپ اس کے پاس جو ہے وہ اپیل فائل کر رہے ہیں عمومی طور پر جو notification وہ ایزا commissioner کے نام جو ہے وہ issue کیا جاتا ہے تو commissioner جو ہے اس کو آپ application move کر سکتے ہیں property کے حوالے سے کہ آپ کا جو text کتنا بیجا گیا ہے اور زیادہ بیجا گیا جو بھی آپ کا agreement سے آپ وہاں پر اس کے اوپر appeal فائل کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک important چیز بات آتا چلوں کہ جو section 22 ہے immovil property text اس کے اندر ایک چیز کو clarify کیا گیا ہے جو civil court ہے اس کے پاس jurisdiction نہیں اس کے پاس اختیار سما نہیں ہے کہ وہ کسی بھی property کے related معاملات ان کو سن سکے لیکن یہاں پر جو حائر عدالتیں ان کی ججمنٹ موجود ہیں کہ اگر کوئی مالا فائد intention موجود ہے تو پھر civil court کی jurisdiction آئے گی اور میں اپنا اکسپین صاحب کو بتا دوں جو تھی وہ court نے accept کی ہے اور ان کے اوپر حکم امتنائی بھی جاری کیا ہے لیکن اس کے اندر بعض وقات court کی طرف سے اس چیز کے اوپر بھی objection ریز کا دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو پہلے فورم موجود ہے مطلقہ department کا یا ایسے officer کا جس کے نام کے اوپر نوٹسکیشن جاری کیا آپ نے وہاں پر محکمان میں اپیل کوئی کی ہے فائل اگر آپ نے نہیں کی تو پہلے آپ وہاں پر فائل کرے آپ directly جو سیول court کے اندر نہ آئیں تو سم ٹائم court کی طرف سے یہ بھی سوال جو ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ فائل کریں وہاں پر اگر آپ کے خلاف کوئی کوئی decision آتا ہے جو کہ against ہیں آپ کے اور آپ سمجھ دیں کہ وہ decision غلط کیا گیا ہے تو آپ سیول court کے اندر جو سوٹ فائل کریں اس کے علاوہ جو ججمنٹ موجود ہیں جس کے اوپر آپ بیس کے اوپر آپ سیول کوٹ کے اندر کیس فائل کر سکتے ہیں اور اپنے کیس کو فردر پروسیڈ کر سکتے ہیں اس موضوع سے مطلقہ اگر آپ فردر کوئی سوال ہو تو ویڈیو کی نیچے آپ کمینٹ کر پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ